موسیقی 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 ان میں سے ایک چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کرمایا افش السلام اور دوسری چیز ہے تَحَدُّ تَحَدُّ اَوْتَمَخَرَ عَلَيْسَ سَلَاةُ وَسَلَامُ سلام کو آپس میں پھیلا ہو جب آدمی آپس میں سلام کو پھیلاتا ہے تو سلام کے پھیلانے کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے ایک آدمی کہتا ہے سلام وعنی تو یہ اپنے بھائی کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کی عطا ہوں دوسرا آدمی اس کی جواب بھی کہتا ہے وَعَلَيْسَلَامُ اللہ تعالیٰ تمہارے میں بھی سلام کی مقدر فرمائے تو ہم سلام تو کرتے ہیں لیکن سلام کے معنی کے اس موقع دیتے ہیں جب بھی ہمارے بھائی کو سلام کریں گے لیکن ہم کاری سلام کرنا ہے بلکہ یہ کہ ہم اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں اب دعا بھی ازار تھا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کی دعا رحمت کی دعا وبرکت کی دعا سامنے والے جواب دے رہا ہے تو جواب بھی بھی ایک ہی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک موسرے کو دعا دے رہے ہیں اسی لئے سلام کی وجہ سے آپ اس میں محبت پیدا رکھیں جیسے آپ کو کسی آدمی کے بارے ممارک ہو کہ کوئی آدمی آپ کیلئے غالبانہ دعا کرتا ہے تو جب آپ کو بتا جانے کہ غائ Kitty اور دعا کرتا ہے تو آپ کو کسی ہوگی آپ کو محبت ہوگی اور اگر آپ کوinois جادہیری کوئی برائے کر رہا ہے تو آپ کو دوبارہ تندھینی ہوگی کہ میری برائے کر رہا ہے لیکن گئرگ سنہیں دعا کر رہا ہے بل دل کیلہا نہیں کر رہا ہے برائے ورائے نہیں کر رہا ہے برائے کر رہا ہے اچھی باتیں کر رہا ہے تو یقین محقت پیدا ہوں محقت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہاں ہے کہ اپس میں خوب سلام کیلہ رہا ہے عشو سلام بینوں وہ ایک نظر میں خوب خوب فراؤں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تاکی فرمائی کہ دو آدمی آپس میں چل رہا ہے ساتھ میں تک جلتے جلتے راستے میں درمیان میں درخت آ گیا جس درخت کے آجانی کو جیسے درخت کے ایک درم سے ایک بھائی بھگر رہا ہے اور اسی درم سے دوسرا بھائی بھگر رہا ہے تو جب یہ درخت چلا گیا اور واپس کم واپس میں بھی تو ان کو چاہی کے دو بارہ سران کے پہلے ملابکات پر تو سنام بھی تھا لیکن چلتے چلتے راستے میں درم در آ گیا راستے میں کوئی پتھر کی چلتاں آ گیا اس کی وجہ سے دوہم کی درمیں انسانس کا گویا جدائی ہوئی اب اس سنام کے او درمتر ہی چلے جانے کے بار پہل دو بارہ گلے تو آبس میں سنام کریں اور سنام کریں اچھے ماملا ایک پوریے نے شریعتی سلام کی وضعیا ہے کہ بڑا چھوڑے کو سلام کریں اور ادردہ تکاتہ یہ ہے کہ چھوڑا بڑے کو سلام کریں ایک ہے آگردہ نہیں کہ دلیے تو یہ ہونا چاہیے خوستار نے شاہدی کو سلام کریں ہاں ایک ہے آونا کاروان کو سلام کریں بڑا منصب والا ہے تب منصب والے کو سلام کریں اسی لئے فرمایا جایا ہے کہ ایک آدمی بڑی سوالے پر سوال ہے اور ایک آدمی چھوٹی سوالے پر سوال ہے ایک آدمی چھوٹی سوال ہے اور دوسرا ہونڈا پر سوال ہے تو کارو والا ہونڈا والے کو سلام کریں ایک ہونڈا پر سوال ہے ایک ہونڈا پر سوال ہے دوسرا سائیٹے پر سوال ہے تو ہونڈا والا سائیٹر والے کو سلام کریں یہ تاری ہے اور ایک آدمی سائیٹے پر جاتا ہے اور دوسرا آدمی پیدل چل رہا ہے اپنے پیر سے چل رہا ہے تو ٹک مجھے توی اس مجلس میں ایک آدمی بہتogenی میں اچھا پھر اس کے بعد جو آدھا آئے تعلیم ہوگی ترقیت ہوگی اب دل کو اس بات کی ہے کہ جھوڑا آپ نے پڑھو کو سلام کرے اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سلام کرے شاہدین کو چاہیے کہ اپنے ساتھی راہو سلام کرے پوری دین کو چاہیے کہ اپنے شہر کو سلام کرے لیکن یاد رکھیں سلام کی جتنے بھی طریق ہے زادری جی رہے سلام کی افتدار کرنے والے کو سلام کا جواب دینے والے کہ مقامنے میں سواب سے آتا ہے سلام کرنا یہ سلط ہے لیکن سلام کا جواب دینے واجب ہے اگر کسی آدمی نے سلام کیا سلط اور دوسرے نے جواب کیا واجب ادھا کیا تو راہی کی چیز تو یہ ہے کہ واجب کا درجہ سلط سے بڑھا ہوا لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ سلط کا درجہ سواب کے احتوال سے واجب سے بڑھا ہوا اس لئے جواب دینے والے کو جنہیں نگیاں نگیاں سلام کرنے والے کو اس سے زیادہ نگیاں ایک بڑھے آپ اس میں سلاب کو پھیڑا دوسری بات وہ یہ ہے کہ آپ اس میں حدیعہ تحاریف پیش کرتا مسلمان ہیں آپ اس میں اپنی عیسیت سے حدیعہ تحاریف پیش کرتا جہاں جو حدیعہ تحاریف کی بات ہے تو طرف میں سے یہ معاملہ ہونا چاہئے کہ ایک آپ کی کو حدیعہ دیتا ہے دوسرا کاری جو رنملا لگ دیتا ہے یہ اچھے چیز دینا ایک طرف سے حدیعہ ہو دوسری طرف سے بھی حدیعہ ہو ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا حدیعہ قرمے میں دیا ہے بیسا ہی حدیعہ اس حدیعہ کی ضروری نہیں بلکہ ہر ایک آدم اپنی عصدی حیثیت سے حدیعہ دے ایک آدم بہت ماندار ہے اور اس کے مقابلے مقابلے میں ایک آدم غریب ہے تو غریب اپنی حیثیت سے حدیعہ دے گا ماندار اپنی حیثیت سے حدیعہ دے گا آج کل رسم و نواز نے ہمیں ایسا جگڑا ہے کہ حدیعہ لانے کے پاوجود محبت پیدا ہونے کے بدائے دشمنی اور عداواتیں ہوتی حالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماتے ہیں کہ آپ اس میں حدیعہ تحاریف میں معاملہ تو آپ اس میں معاقت بڑھیں لیکن رسم و نواز کے اندر جگڑ لانے کی وجہ سے وہ حدیعہ تحاریف بجائے محبت کے دشمنی اور عداوات پیدا کرتی وہ کس طرح مدھار کے طور پر ایک جگہ پر شادی ہے اب شادی کے پہنچے پر ہم نے ان کو کچھ دیا تو باپنے تک اور سی جگہ پر تو مانٹ گیت کرتا ہے ایک ہونا آج آدمی جنہیں شادی کے موقع پر یہ دیا ہے میرے بیٹی کی شادی پر یہ دیا ہے بیٹی کی شادی پر یہ دیا ہے مطلب یہ کہ اب ان کے ہاں شادی ہوگی تو ہاں بھی بھی بناتے رکھائے یہ پابلتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے مدھار کے طور پر ایک رشداد نے شادی کے وقت انہیں ہزار روپے کی چیز دی اور تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں ان کو ہزار روپے کی چیز دیں اب ان کے ہاں شادی کا موقع ہے اب تمہاری پیٹی یا بیٹی کے شادی کے موقع پر ہزار روپے کی چیز دیا ہے تمہیں بھی ہزار روپے کی چیز دیا ہے اب تم پریشان ہے عرض کرنا ہے بلاؤش میں اختیار کرنا ہے چھوڑی کرنا ہے ڈاپڑا کرنا ہے کوئی بھی غلط نہ جائے سوڑی بھائی دینا ہے ایسے بھائی دینا ہے کیوں اس لئے کہ جو حدیعہ اس نے دیا ہے اس نے اقیمت کا حدیعہ ہم نے دیا تو ہمیں غصوہ ہی ہوگی نام بڑھ دائی ایک ایسا ہمیں اب جو حدیعہ دیا جارا ہے اس نے جیسا ہی دیا ویسا دے رہا ہے قد قطر پہ دے رہا ہے پریشان کر دے رہا ہے یہ جو دیا جارا ہے حدیعہ یہ حدیعہ اس میں محبت پیدا نہیں کرے گا یہ تو ہم مشکل نہیں کردے گا کر کسی طریقے سے بتایا تھا کہ کسی کے ساتھ حسنِ سلوک کیا تو حسنِ سلوک کا معاملہ یہ ہونا چاہے کہ خادص اللہ کے لئے ہے وہ شکریہ دے رہا ہے اسی طریقے سے ہم اگر کسی بھائی کو حدیعہ دے تو حدیعہ دے رہتے ہوئے ہماری عبیت خادص اللہ کو رادی کرنے کیوں نہیں چاہئے کہ میں اس لئے حدیعہ دے رہا ہوں کہ اللہ رادی ہو جائے لگی نے یہ فرمایا کہ حدیعہ تو آپ اس میں محبت ہوگی میں اس لئے دے رہا ہوں کہ حدیعہ سے اللہ رادی ہو جائے حدیعہ سے ہم دوباروں کے ذرمیان محبت پیٹا ہو جائے اگر حدیعہ دینیس کے بعد یہ بھی کہ مجھے بھی حدیعہ دیا اور پھر حدیعہ دیا تو پھر جسمنی کو دن سے دورت پیدا ہوگا یا اگر آپ نے حدیعہ دیا اور دوسری طرف سے بھی حدیعہ دیا لیکن آپ کا حدیعہ قیمتی ہے اور اس کا حدیعہ قیمتی نہیں ہے تو پھر یہ کسی بد پیدا ہوگا تو حدیعہ میں بدلے کا خیال لکھنا کہ ہمیں بدلے کے لئے یہ حدیعہ دیمتی نہیں ہے بات مدبت پہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا حدیعہ دے تاکہ دوسرے ہمیں بڑا حدیعہ دے بات اور علامہ یہ بھی سوٹا ہے یعنی اس نیت سے دینا کہ وہ ہمیں بڑھ کر دے یہ بھی سوٹا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو حدیعہ دیتے ہیں ہم اپنے بھائی کو چائے ملاتے ہیں تو اس میں ہماری نہیں کسی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور نبی کا ترشان ہے کہ محبت آپ اس میں بڑھے وہ محبت کر دے اس کے علامہ ہماری کوئی غرض نہ ہو خاص طور پر کی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا عیبت میرے اس کا بدل آنے کہ حدیعہ دینے کی اچھی بات ہیں آدمی کی افرمتی اور دانہ ہی یہ ہے کہ جب آپ نے بھائیوں کو حدیعہ دے تو پہلیں معلوم کر دیں کہ میں جس بھائی کو حدیعہ دینا چاہتا ہوں اس بھائی میں ضرورت کیا ہے بات مطلب آدمی آپ تو اگر حدیعہ دیتا ہی نہیں اور اگر حدیعہ دیتا ہے تو بے تہاشہ دے دیتا ہے ایک آدمی کے پاس پہلنے سے ایک چیز ضرورت سے دائد مہت ہو دیں آپ کو کوئی حدیعہ رہا ہوں جب محبت کے طور پر ایک آدمی شورت رہا ہوئی ہے اور آپ کی کسان کو بٹھائی کی آپ کس کے مصر آگر دے رہے ہو تو اس کو تو کوئی بات ہے بہنچ جوالا نہیں عدد یہ ہے کہ آدمی حدیعہ دے کو حدیعہ دینے سے بہن کے معنی کریں میں اپنے اشتران کو اپنے بھائی کو اپنے تعالق وانے کو اللہ قرآنی کرنے کے لئے محبت کو بڑھانے کے لئے تو حدیعہ دینا اس کو ضرورت اس چیز دیں یہ معنی ہے کہ اسی چیز کو حدیعہ دیں اور لے پور حدیعہ میں قدر میں ضرورت نہیں ہی کہ بہت نیمتی چیز پیش کریں حدیعہ دین جانے والی چیز کی قدر حقیقت کو نہیں دکھا جاتا ہے حدیعہ دینے والی کی جذبات کو لے خواہ جاتا ہے کس محبت کس محبت سے کس جذبے سے وہ حدیعہ دکھا ہے اسی لئے اگر اسی آدمی کو یہ معنی چیز کی ضرورت ہے اور آپ نے بہت نیمتی چیز دیتی کیونکہ اس کی ضرورت کی نہیں ہے تو اس کو اتنی راہت نہیں پہنچے گی اتنی مشی نہیں ہوگی اتنی ضرورت کی چیز دنے پر مشی ہوگی جیسے ایک آدمی اچھانا سوکا ہے اس کو تو ضرورت ہے کہ آپ اس کو چاہے بسکر کا ناشتہ کراتے ہیں آپ نے پانچ ہزار روپے کا اس کو مشیام کریا یا شماعہ آپ نے ایکر دینیا تو اس کو کیا مشی ہوگی اس کے بجائے آپ مختصر ہندھا ہوگی سوٹے کا ناشتہ کراتے ہیں کوئی آگے کی چیز دے دیتے اس کا پیٹ رہنے تک جائے گا خوشی ہوگی تو حقیق میں یہ کہ سامنے والی کی ضرورت کیا ہے دوسرا اس چیز کا خیال لکھا جائے کہ سامنے والے کی راہت قسم ہے پاس مرتبہ آدمی جائے جائے اور ایسی چیز لگی ضرورت کی لیکن وہ اس کی طبیعت کے خراب ہے مثلا ایک آدمی ہے ہمشاہ عام طور پر حلقی کچھ کو استعمال کرتا ہے غلاب اٹھا ہے اور اس کی طبیعت ایسی ہے کہ تیز لگ روز کو دے گیا جائے ضرورت کیا جائے اب وہ غلاب کا ایک سو روپے کا ملتا ہے اور سو روپے کا ملتا ہے تو انہیں پانسو بارہ دے دیا تو ہر یہ میں ضرورت بھی پوری ہو راہت بھی ہو یہ مقصود ہے نہ کھانی کے ضرورت بوری ہو نہ کھانی کے راہت ہو اب آپ یہ کر رہے ہیں میں نے بہت ہی کہ ضرورت کھانے کی اور آپ شماع مدرم بڑھتے ہیں یا اس کا مقصود ہے سماع کرنا آپ اس کو بہت بھائی چیت دے تو یہ راہت پہنچا نہیں ہے تو ہرکیے میں ایسی چیز کا خیال لکھے کے لئے ایک تو اس کی ضرورت بوری ہوتی ہو اور اس سے ضرورت بوری ہونے کے ساتھ راہت ہوگی ہو یہ اگر اس کا خیال لکھا جائے تو بہت نہ چاہے پھر ہرکیے میں بھی دباؤنا نہ ہو میں نے کیا ہے وہ کیا جاتا ہے اس کا خیال لکھے میرا کان تو ہے معقد پڑھا نہیں کی تھی اللہ کی رضا کی تھی دیا اب میرا کرنا تو اللہ سے آنا اس سے دیا اگر ہمارے جاتے ہیں کہ ہمیں کی تیار ہو بھی کچھ پہ تو اگر نہیں کہا تو فرد میں دل میں نشمالی پیدا ہو تکھتا ہو تکھتا ہو اس کی اس پارت تک خیال لکھے لیکن اس دامر میں یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کی حدیعہ بہت رہتا ہے جزار جلال کہتے پارت خالتا رہتا ہے اگر کوئی ہمیں حدیعہ دے رہا ہے خلندی دائیں اس میں ہر آدمی اپنی حیثیت کا خیال لکھے یہ ضرور لوگی کے سامنے گا کہ دسردہ لوگی کچھ اس دے رہتا ہے تو ہم کی دسردہ لیسے یہ ضرور نی Female لیکن یہ تمامری یہ دیا ہیں وہümüz دیکھا she وہ اپنی حیثیت سے دیکھا یہ اپنی حیثیت سے اصل چیز کو نہیں لکھا جاتا تھا اس کے خطور و عیمن کو نہیں لکھا جاتا اس کے جذبات اور اس کی محبت کو لکھا جا کہ چس reasons اس میں اپنے انسی اور اس کے لئے میں ہوا انسید ویقیران دین کا مالتکہ ہوتی ہے اس کے لئے دیلے سے پیشتر کو مطلعہ رہا ذرا کیا ہے تو میر اپنے والد مراہم کو اپنے والد مرمب کو بارا رہا تھا حضر مرمال سندھی نمیں صاحب وحید رحمت اللہ وحید محمد صاحب سب تب باری رحمت اللہ وحید حضر مرمال الکرب حریم صاحب سے ممکوی رحمت اللہ وحید رحمت اللہ وحید سالما ہم دلالے ان اندرہ سے دین کی والسہ اور ملاقات ہی تھی تو کیا کہ مسوہ دہتے تھے مسوہ اتنی آرستین میں دسکتے ہیں اس زمانے پر دسکتے تھی لیکن میں نے دیکھا کہ ایک مسوہ دہتے تھے وہ آرکاتر اور بزرگ اتنی خوشی سے اتنی بشارسل سے اور اتنی فرمک کے ساتھ اس کو کوبھول کرتے تھے کہ بہت بڑا حدیانی گیا یہ تعریق ہے اس باتی کہ حدیعہ میں جو چیز دید ہے اس کو نہ دیکھو حدیعہ دیمواری کے جذبے کو اس کے خلوص کو اس کی محبت کو دیکھو اگر خلوص ہے جذبہ ہے محبت ہے اور اس کے بعد تو دو روپے کی چیز دیتا ہے انشاءاللہ اس چیز میں آپ کی ضرورت ہوئی ہوگی آپ کو راکھ دیں اور اگر حدیعہ میں دیکھلاو آیا ہے نمائش میں دیا ہے تو اچانے حدرہ روپے کی ہیں نہ اس سے آپ کی ضرورت ہوئی ہوگی نہ اس سے آپ کی آپ کو راکھ پہنچیں گی اس بات کریں اور اگر حدرہ پہلائے تو انشاءاللہ محبت کو نکار رہا ہوگا تک تو یہ بتایا تھا کہ روپوں کے حدروں کو پہچانے اور پہچانے کے بعد حدروں کو عطا کریں نتیجہ اچھا ہوگا آپ اس میں محبت ہوگی آج یہ سبب ہے کہ دو چیزے اور ہیں جو انسان میں محبت کو بڑھا رہا ہے میرے میں نے کہنے سننے کے آئے کے بعد اسے یہ معنوی بات ہے لیکن آپ اس کی نائمتفاقیہ آپ اس کی رنجشیں آپ اس کی اخترافات یہ آج کل معاشرے میں دھر گھر میں بسکی بسکی میں افراد افراد میں اتنے بڑے لوگیں اتنے بڑے لوگیں جس کی کوئی اتیاں نہیں اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ دو بھائی ہیں ان کے درمیان بادشی کی ختم دو پڑوس ہی ہیں ان کے درمیان بادشی کی ختم ہیں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان بادشی کی ختم ہیں یہ تب ہی دوشن نہ یاد آگا پہلا ہے اس سے بڑھ دوشنگیوں اور آелю ہوتی ہیں تو وہ بھائی آپ اس میں بھول رہے ہیں بھائی کہ hundreds سے273 ڈٹھائے ہیں یہ تو اس سے رہے ہیں کہ ایک تو آپ اس نے کانوں کا منضا ہی نہیں ہے اس کا منحhardie اس طرف ہے اس کا منح Clintor اس طرف ہے نہیں اس کو سلام کرنے کے لئے Didn'taroli نہیں اس کو پر مادت رہا کرنے کے لئے تلetics ہے یہ تو ہی بہت برائی ہے لیکن اس سے زیادہ برائی ہے کہ داری میں تو لوگوں کے چہرے آمس میں ملے ہو گئے ہیں لیکن دنوں میں نفاق ہیں دنوں میں قبار ہیں دنوں میں برائی ہیں دنوں میں حسد ہیں دنوں میں حقود ہیں دنوں میں عطاق ہیں لیکن یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم اکشارت فرماتے ہیں ایک مومد کے لیے حالان نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان قائصے تین دن سے زیادہ تربیہ آگ ہو گئے اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی آنٹھی ہے اور اپنے بارے سے tین دن سے زیادہ کر کے تعالک کیا اور اس حال میں وہ ور doomیا تو اس کے لئے جنلت میں بھول نہیں ہے پابل روایت میں انہ香رہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں امہمت کے عامان پیش دے اللہ کے بارگاہ اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالی کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو برداری کے ہمارے اختیار خواہر حفیقت میں ہمارے خوشن ہیں اس پا آپ مسائل سے سنجھے بات کو ختم کروا ہوں آپ بیمار ہوئے اور داکٹر صاحب کو آدمی بلائے داکٹر صاحب نے چیک کیا ہے اور چیک کرنے کے بعد اس نے معصوص کیا کہ اس بیمار کو کینسر ہو گیا ہے اب داکٹر صاحب کی یہ امان اداری کے عورت خیانت ہے خیانت تو یہ ہے کہ داکٹر صاحب بیماری کو چھپا دے ماشاء اللہ آپ کو بہت سے آدم ہیں آپ کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں آپ جو چاہے کھائے گی یہ کوئی آپ کو دے نہیں کوئی آپ کو برداری کے لیے ہوگی تو آپ کی حرمان کو کہتا ہے میں ایسا کھانا ہوں یہ کرنے آپ سب کچھ آئی اور خوشن سے کھائے شوق سے کھا سکتے ہیں گوھ سکتے ہیں پھر سکتے ہیں چل سکتے ہیں جو سکتے ہیں ہم سب کھر سکتے ہیں آپ تو بہت سے حرمان ہیں تو یہ داکٹر آپ کا خیال رہا ہے یا آپ کا برخواہ ہے بات کے لئے داکٹر آپ کا برخواہ ہے کہ آپ کی بیماری کو پڑھ کرنے کے بعد کیا آپ کو مرد باتے کے راہا ہے سب آپ کو خوش کرنے کے اور خوشنا کو داکٹر ہیں جنہوں نے آپ کی بیماری کو چاہے کر دیا چاہے کرنے کے بعد دیکھا کہ مریض کو براد راست رہے تو بھی وہ آمد رہے کا خورا نہیں پانے گا تو کہتے ہیں کہ آپ کو کینسل کی بکتے ہیں آپ نے یہ چیزوں سے بہر دیا تو آپ کا کینسل روٹ سکتا ہے انشاءاللہ آپ شیفایاں ہو سکتے ہیں اور اگر اس نے دیکھا کہ مریض ایساں نے ان کو کہیں کہ اس کا ہارڈ فیر ہو جائے گا مر جائے گا تو داکٹر مریض کو تو نہیں کہتا مریض کو کہے گا کہ آپ کو گھرانہ ہی در ہو جی انشاءاللہ اچھو ہو جائے گا لیکن مریض کے دروالوں کو کہے گا کہ اس کو کینسل کی بیماری ہو رہی بھی کھتا ہے آپ کو ایک سیاست کرنا ہے کنان چیزیں اکرانی ہے کنان چیزیں نہیں کھلانی ہے میں بیار شعر کرتا ہوں جس داکٹر میں آپ کی ہام میں مانتی ہے اور آپ کو کہاں سب کچھ نہیں ہے وہ آپ کا خیرسہ ہے یا جو آپ کو بتایا ہے یا آپ کو بھٹوالوں کو بتایا ہے انسل ہے یا آپ کو تردیل ضروری ہے احتیاس ضروری ہے پردیل ضروری ہے وہ خیرخہ ہے یقیناً وہ بردر برا خیرخہ ہوگا جو بیماری کو برمدے کے بعد مریض کو یا مریض کے بروازے کو بتایا ہے ہمارے کے نجاح ہونا چاہیے کہ دین کے سلسلے میں دینی باری کے سلسلے میں ہمارے سامنے کوئی بھی بات آئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آفیرت کے اعتبار سے اللہ کے ادھام کی اعتبار سے ہمیں پہتا پہنچانے والے یہ ایک سے ہمارے تقریب نہ آئے ہمیں تو بیمار ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے کامیات دی ہیں ہمارے کامیات دی ہیں اللہ کا چاندہ اس کے باتوں کا ہمیں عامل کی بہتر پہنچانے والے تو آج کے اس درس سے آج کی اس درس سے ہمیں آسکر کرنا کہ انشاءاللہ مجزت چینلے سے آپ اس میں سلام کو خوب خدا کریں گے اپنی حیثیت سے حدیعہ دیں گے حدیعہ دیں گے لیکن حدیعہ میں مردی آنکھ مصر آنے ہونا چاہے اللہ کی ارنامت کی حاصل ہو اور آپ اس میں محبت کا لیکن حدیعہ کی چیز بھی قدر نعمت کو لینے دیں گے حدیعہ مینوالی کے جذبہ کو لینے گے کچھ کا جذبہ کیا ہے اور آخری چیز دیہ کی باتیں دیہ کی نصیحتیں جہاں سے بھی بنیں گے ہم اپنا سمجھ کر محتاج سمجھ کر اس کو قبول کریں گے اللہ کا رکھانہ خیلی سری بات جب ہمیں عامل کی فہنچے جسلی فرمائے آمی اللہ آخری دعوال نمچہ دعوال نمچہ